آج کل جو ہمارا پورا ملک پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے پورا ملک مہنگائی اور مسئیبت فلانی ہیں لوگ سچی بات یہ ہے کہ روٹی کو ترس رہے ہیں کھانے پینے کے لئے ترس رہے ہیں اپنے بچوں کو فروغ کر رہے ہیں اپنے جسم کے آزاں گردے فروغ کرنے پر آئے ہوئے ہیں اب یہ حالت یہاں تک کیسے پہنچی ہے یہ انشاءاللہ اور موضوع ہے یہ انشاءاللہ تفصیل سلق سے بیان کروں گا کسی اور موقع پر یہ اتنے تک پہنچنے کے ظاہری اسواب کیا ہیں اور باطنی اسواب کیا ہیں انشاءاللہ یہ الگ مستقل موضوع سکا آج ہمارا موضوع یہ ہے ریزق بڑھانے ریزق میں برکت کے باطنی اسواب کیا ہیں ٹائم چونکہ ہمارا ہم مختصر ہوتا ہے اس لئے میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات گنتی کے آپ کو چند ایسی اسواب پیان کروں گا جو اللہ تعالی نے براہراس اپنے قرآن میں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا اور اس میں جوٹھی بات تو ہے ہی نہیں اس میں یہ ہے وہ غیر یقینی والی بات ہی نہیں سب سے پہلا سبب ریزق میں برکت کا تقوی سورِ طلق قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ جو تقوی اختیار کرے اللہ تنگ راستوں میں بن گلیوں میں جہاں حالات بالکل بن ہو وہاں سے بھی اس کو نکلنے کا راستہ دیتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ اور ان کو وہاں سے ریزے کتا فرماتے ہیں حسان کا وَهُمْ وَقُمَانْ بِنِی میں اس میں صحابے کرام تابعین بات کے واقعات یا اپنے زمانے کے واقعات نہیں بیان کر رہا وہ تو پھر اسی پر پورا جمعہ ہو جائے گا واقعات میں تو صرف قرآن کی آیت اور مفہوم بیان کر رہا ہوں بس تقوی اختیار کرنے ہیں تو اللہ تعالی وہاں سے ریزے کتا فرمائیں گے انسان کا وَهُمْ وَقُمَانْ بِنِی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مصندِ احمد اور ابنِ ماجہ میں ہیں انسان گناہ کی وجہ سے ریزے سے محروم کر دیا جاتا اِنَّ الرَّجُولَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِالْدَّمْ بِيُصِيبُهُمْ ریزق ملنے والا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جاتا ایک ملازم ہے بیس سال پچیس سال تیس سال ملازمت کی اب اس کو جوہ پنچھین ملنے والی ہے اور اس کو جوہ پنچھینی میں اتنا سارا پیسہ بھی ملے گا فلان جگہ پر جوہ پلات بھی ملے گا فلان جگہ پر جوہ اس کو گھر بھی ملے گا سخت کچھ ہونے والا تھا اچانک اس نے ریاست کے خلاف ملک کے خلاف ایسا کام کر دیا کہ اس کا کوڑ مارشل کر دیا تو اب نہ وہ پلات ملنا ہے نہ وہ فلا ملنا ہے اور نہ یہ ملنا ہے نہ وہ ملنا یہ ضابطہ اللہ کہاں بھی ہے مخلوق کا رزق ملنے والا ہوتا ہے لکم موتا کنشے والا گناہ کر دیا اللہ تعالی نے اس گناہ کے سبب سے اس رزق سے محروم کر تو رزق کا پہلا سبب بغیر کسی تفصیل میں جائے میں نے کہا کہ تقوی اختیار کرنا یہ پہلا سبب ہے قرآن مجید کے ایک دوسرے آئے تھے ولو انہ اہل القرآن سورہ سببہ میں سورہ اعراف کا اندر ہے ولو انہ اہل القرآن آمنو وطقو اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برقات من السماء ہم آسمان سے برکتوں کو نزول کر دے بس تقوی پہلا سبب ہے اس سے متعلق میں دو آیتیں اور ایک حدیث پڑھ دی